رحمان الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم میں اس وقت ناران وادی ناران کاغان میں موجود ہوں اور میرے بالکل سامنے یہاں پہ پہاڑ کے پیچھے جیل سیف الملک موجود ہے میرے ساتھ جناب نسیم صاحب موجود ہیں جو کہ ہوتل بیلڈونا یہاں کا ایک اُبھرتا ہوا ہوتل بہت زبادست ہوتل جہاں پہ سربسز ہیں انتہائی سفتہ ہوتل اور بہترین عالی میار کی آپ کو سربسز یہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کی ملتی ہیں آپ اس کے اونر ہیں اچھا یہاں پہ وادی ناران میں سب سے خوبصورت جگہیں کون کون سی ہیں نسیم صاحب سر یہاں پہ جیل سیف الملوک ہے لولو سر ہے لالازار ہے اور اس طرح ریور بیو ہے ریور بیو تو بالاکورٹ جل کھڑ ہر چگہ پہ بھی جہاں پہ بیعاف رکے ہیں تو یہاں پہ سبزہ ہے پانی بلکت صاف شیشے کی طرح صاف سترا پانی ہے تو ٹوریسٹ آتے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ اسی وجہ کوئی ان ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں پانی بھی صاف سترا پانی ہے کوئی پولوشن نہیں ہے اور ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں یہاں چشمے میں نے دیکھنے جگہ جگہ پہ جگہ جگہ چشمے تو ہر جگہ پہ آپ کو روڈ کی سائٹ پہ چشمے ملتے ہیں اور بالکل صاف سترا پانی ہوتا ہے اور سہت کے لیے بہت اچھا چمکتا ہوا سہت کے لیے صاف سترا پانی ہے میں آنے والی جو سڑک ہے وہ میں نے دیکھی بڑی زورتہ سکاپٹیٹ سڑک ہے یہ کس سے میں آئی تھی سر یہ تو ان اچہ نے بنائی ہے کلائنٹ تو ان اچہ ہے باقی آگے ایفٹ اپ جو مطلب کنٹریکٹرز وہ کام کئے ہیں ان اچہ کا مطلب ناشیف تو نہیں ہے نہیں سر نیشنل ہائی وے آثورٹی ہے نیشنل ہائی وے آثورٹی نے بنائی ہے ملک میں اچھی سڑکے دن ناشیف لوگوں نے بنائی ہے ضرور یہ بھی اس حقیقت سے ضرور یہ چیز ٹھیک ہے لیکن سڑکے تو نواز شریف نے بنائی ہیں لیکن یہ بھی ایدارہ 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 ہی بناتا ہے ملک میں اس وقت سیاسی سرگرمیاں اروج پہ ہیں اور برطانیہ میں لوگ بڑے گوھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی جن آپ کے اسم اکرامی اور کہاں سے تشیف لائے جی میں نام کاشف ہے اسلامباد سے رائے ہیں کیا آپ ملک کی سیاسی گرمی سے تنگ پڑھ کے اس ٹھنڈے لاکے میں سیاسی گرمی تو چل رہی ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے لیکن یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان میں تبدیلی کی ضرورت ہے سر جی دیفنیٹلی ہر جگہ تبدیلی کی ضرورت ہے ہر انسان کو تبدیلی کی ضرورت ہے آپ ناران میں کیوں آتے ہیں ایٹموسفر کی تبدیلی کے لیے روٹین کی تبدیلی کے لیے آپ پروفیشن وائز کرتے کہیں سر میں کانٹریکٹر ہوں کانٹریکٹر ہے تو یہاں پی جو سڑک ہے اس کے میار سے اور دنیا میں پوری برطانیہ میں یورپ میں امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا کہیں گے پاکستان لینڈ آف پیس ہے ناظرین دیکھ لیا آپ نے پاکستان لینڈ آف پیس ہے چلتے ہیں چھوڑے سے کمریشل بریک کی جانے پر